انٹرنیشنل ویل چیر باسکٹ بول کھلاڑی انشاء بشیر کی عزت افضائی کے لیے مظہر الحاق اٹرسٹ کی جانب سے ٹاؤن ہال بیربا میں ایک پرویخار تقریب بنقد ہوئی اس تقریب میں ایس ڈی پیو ماغام تحصیل دار بیروہ چیف ایڈوکیشن آفیسر بڑھگام سیاسی لیڈر سنجے صراف میر وائز وسط کشمیر سید عبداللطف بخاری الجواد سپورس اکیڈمی کے چیرمن اور دیگر شخصیات موجود تھے افضائی کی گئی اور ان کے کاناموں کی بھی ستائش کی گئی شیر ہے میں بیروہ بڑھگام سے بلانگ کرتی ہوں میرے ساتھ ایک حاجسہ ہوا تھا جس حاجسے میں میرا سپائن جو ہے انجورڈ ہو گئے تھا اور اس کی وجہ سے کافی ٹائم تک میں لڑتی رہی اور مینٹلی فیزیکلی ویک محسوس کری تھی پر الحمدللہ جو بیمنا میں ایک اورگنیزیشن ہے وولنٹری میڈی کیر سوسائٹی جس کو ہم وی ایم ایس بھی کہتے ہیں انہوں نے میری لائف میں سپورٹس لایا اس میں میں نے اچھا پر فارم کیا جیسے جیسے میں ایکسل کرتی گئی ویسے ویسے انہوں نے میرا سپورٹ کیا میری لئے سپانسرز جھونڈے اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی مرضی تھی اور جتنا میں نے سبر رکھا اور جتنی میں نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہی اتنی ہی سکسس سے ناواز سی فیملی سپورٹ is must مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی بچہ فیملی سپورٹ کے بغیر کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارا ڈیسیجن ہوتا ہے انٹل ان انلیس ہم ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے ہیں کہ ہمیں لائف میں کچھ کرنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے تب تک کوئی مدد نہیں کر پاتا ہے جیسے ہی ہم ٹھان لیتے وہ انتھیوزیازم جاگتا ہے ہم میں تو پھر فیملی فرینڈز کوچھ سب کچھ ہم سارے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں بس ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے مجھے یہ کرنا ہے فوکس رہنا پڑتا ہے اور ڈریم ہم ہمیشہ ہر ایک انسان کے پاس ڈریم ہوتا ہے ہم اکثر اپنے ڈریم پر گیو اپ کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنا ڈریم بھگ رکھیں گے تو ڈیفنیٹلی وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ تو میک اٹھ اپنے اگر ہمارے لیے ہمارا ڈریم امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ہم 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 آر فائنڈ ایکسکیوزز دین میرا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے محنت کرنی ہے اور فیملی تو ہمیشہ میرے ساتھ رہی لیکن سب سے پہلے خود ویلنگ ہونا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے لیکن اور آپ اپنے کیا کچھ صورتحال رہتے ہیں کسی جب کسی انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے یہ بہت سارے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان انزائیٹی فیل کرتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ میں نے ایسے اتنی محنت کی تھی تو یہ انسکسفل کیسے رہا کسی کو لگتا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے تو میں فیملی کو کیسے چلا ہوں گا کسی کو لگتا ہے کہ میں ایڈوکیشن میں آگے جانا چاہتا ہے لیکن مجھے فیملی سپورٹ اتنا نہیں یا فائنانشلی ساؤنڈ نہیں کرتے تو بہت سارے ریزنز ہوتے جو انسان مینٹلی ویک فیل کرتا ہے اور نورڈیز جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس پر ڈسکس کرنے کی ایویئرنس پھیلانے کی اصل میں اگر دیکھا جائے ڈپریشن کچھ ہے نہیں لیکن جیسے یہ سارے لوگ کسی کسی ناکامیابی کا فیس کرتے ہیں تو اس وقت وہ سبر نہیں کر لیتے ہیں وہ اس کی جو جو سچویشن ہے اس کو کیسے ہینڈل کریں ان کو ایویئرنس نہیں ہوتی ہے اس سے کیسے باہر نکلوں لیکن